ہم دین محمد کے وفادان سپاہی اللہ کے انسار و مددگار سپاہی اسلام کی عظمت کے نگے بان سپاہی باطل کی قدائی کو گوارا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے خوش نوٹی رب مقصد غرصیر غمارا قرآن بی دستور غصا تیغ غمارا خوش نوٹی رب مقصد حضرات یہ تھے خطیب ابن خطیب حضرت مولانا کاری عبد الرحمن شخو پوری صاحب جو آپ سے خطاب فرما رہے تھے میں سٹیج پر آنے والے معزز مہمان محترم جناب جعفر ہوچا صاحب چیئرمین مارکیٹ کمیٹی تاندلے والا محترم جناب حاجی عبد الرحمن مسلم صاحب سرپرس مرکز قاسم شہید علیہ دیستاندلے والا ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں مدینہ الرسول کے تربیت یافتہ نوجوان فضیلت الشیخ پروفیسر علامہ عبد الرزاق صاجت صاحب ان کے فوراں بعد انشاءاللہ العزیز بلبل قرآن قاری قرآن حضرت مولانا قاری عبد الرحیم قلیم صاحب آف دیرہ غازی خان کا خطاب ہوگا آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں مدینہ الرسول کے تربیت یافتہ نوجوان فضیلت الشیخ پروفیسر علامہ عبد الرزاق صاجت صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اِنَّا آطَيْنَا كَلْكَوْفَر قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آَتِكُلَّذِي حَقٍ حَقَّ وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں تاندلیہ والا کے زندہ دل بزرگو شہر دل نوجوان بھائیو پھول دل ننے منے ساتھیو ممتہ سے لبریز نرم دل اسلامی ماو بہنو میری آج کی گفتگو تاندلیہ والا کے کسی ساتھی نے مرد ہو یا عورت لکھ کے بھیج دی ہے اللہ اسے جزائے خیر دے اور میں یہی آپ کے سامنے رکھوں گا اسلام دینِ عدل ہے دینِ مساوات نہیں دھنڈورہ پیٹا جاتا ہے کہ اسلام دینِ مساوات ہے احباب اس جملے کو یاد رکھیں کہ ہم اپنی بیس میں بنیاد میں خلق میں پیدائش میں اصل میں نسل میں حسب میں نسب میں مساوی ہیں کلکم من عادم و عادم من تراب سارے آدمی ہیں مرد ہوں یا عورت اور عادم علیہ السلام مٹی سے تھے مساوات یہی ختم ہوئی آگے عدل شروع ہوا مثال سے سمجھئے چائے بنانی ہو تاندلیاں والا میں اور نظریہ ہو کہ اسلام دینِ مساوات ہے ایک پاؤ دودھ کو ایک پاؤ پتی دے دی جائے اور ایک پاؤ چینی دے دی جائے کیسا لگے گا بولی ہے نا ذرا بی بیاں بھی خصوصاً توجہ کریں اگر آپس میں بول رہی ہیں تو ان کو ایسی چائے کیسی لگے گی پاؤ پتی پاؤ چینی پاؤ دودھ پاؤ پانی کیا ہوگا یہ چائے بولی جائے گی یا کارا کہیں گے آپسے حضرات اگر تیری چائے میں برابری اور مساوات نہیں چلتی تو دین میں اور دنیا میں معاملات میں رویوں میں اقلاقیات میں اسلامیات و دینیات میں تعلقات میں رجحانات اور خیالات میں تاثرات اور عقائد میں کسی بھی چیز کے اندر یہاں مساوات کا ڈھنڈھورا نہیں بلکہ عدل کا نام لیا کر اسلام دین عدل ہے اسی لیے میں نے جو آیت پڑھی وَإِنَّا عَاطَيْنَا كَلْكَوْثَرَ ہے ساکیِ کَوْثَرْ کانفرنس ہے اور کہنے والا کہتا ہے دے کے ساغر مجھے کس لطف سے ساکی نے کہا دیکھے ساغر مجھے کس لطف سے ساکی نے کہا دیکھتے جائیے ابھی ہم تمہیں کیا کیا دیتے ہیں میرے محبوب نے کیا دیا کون سے جام دیئے عدل پہ مبنی جام پھورے کا پورا دین دے دیا انہیں میں سے ایک جملہ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے آتِ كُلَّذِي حَقٍ حَقَّهُ ہر صاحبِ حَق کو ہر صاحبِ حَق کو عدل کے ساتھ اس کا حق دے دیا جائے ہر صاحبِ حَق کو عدل کے ساتھ اس کا حق دے دیا جائے احبابِ گرامی سوال آیا علماء بھی شاید بیٹوں سے پیار کرنے والے علماء بھی شاید بیٹوں کے گنگانے والے علماء بھی شاید بیٹوں کی گود میں بیٹھنے والے عامت الناس کی طرح عوام کی طرح یہ بھی انہیں کی جھولیوں میں جانے والے لہٰذا سٹیج سے آج تک کبھی بیٹی کا حق بیان ہی نہیں ہوا عدل نہیں ہو رہا انصاف نہیں ہو رہا اور اس کے پیچھے ایک لمبی چوڑی چار صفحات کی تفصیل حالات واقعات دلدوز مناظر تکالیف پریشانیاں ان کا سامنا دکھ درد اور آلام اس کا تذکرہ چھڑا حضرات پردہ رکھتے ہوئے بات آگے بڑھاتا ہوں نہیں بات ایسے نہیں ہے آج اگر تاندلہ والا کو شکوا ہے کہ میرے اس علاقے کے اندر بیٹے کا مقام ہے بیٹی کو نہیں مل رہا بیٹے کی قدر ہے بیٹی کی نہیں ہو رہی بیٹے کو گھر مل رہا ہے بیٹی کو نہیں مل رہا بیٹے کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے بیٹی کو نہیں مل رہا بیٹے کو سر پہ بٹھایا جا رہا ہے بیٹی کو پاؤں کے نیچے روندہ جا رہا ہے تو حضرات اسی طرح کسی اور علاقے میں اتنا ہی بڑا پرچہ میرے ہاتھ میں تھما کے بچوں کو شکوا ہوتا ہے کہ میرے گھر کے اندر میری ماں کو پیار بیٹی سے ہے میرے سے نہیں میری ماں تعلق بیٹیوں سے ہے میرے سے نہیں میری ماں کو پیار اپنے داماد سے ہے میرے سے نہیں میری ماں کی محبت اپنے نوازوں سے ہے اپنے پوتوں سے نہیں حضرات اسی طرح کا شکوا اصل میں مسئلہ یہ نہیں کہ بیٹے سے پیار زیادہ ہو یا بیٹی سے زیادہ ہو مائیں تاندلے والا میں یا والے دین بیٹوں کو ترجیح کیوں دیتے ہیں اور کسی اور علاقے میں بیٹیوں کو کیوں اصل بنیاد یہ ہے کہ ہماری بنیاد تہڑی ہے ہماری تربیت نہیں ہم نے کبھی عدل کا سسٹم اور اس نظام کو دیکھا ہی نہیں جب بنیاد تہڑی ہوگی تاثر یا میرود دیوار کج جتنی بھی اونچی جائے گی تہڑی جائے گی اور تربیت نہیں ہوگی جو بیچارہ خود محروم ہے وہ تجھے مالا مال کیسے کرے گا جو خود خالی ہے وہ تیری جھولی کیسے بھرے گا جس کی اپنی تربیت نہیں وہ تیری کیا کرے گا جس نے خود عدل نہیں سیکھا وہ کسی اور سے کیا کرے گا جسے عدل کا علم نہیں وہ عدل کی تعلیم کیا دے گا اصل میں بنیاد کچھ غلط تھی میں بیٹی کا مقام بیان کروں تو شاید یہ بھی عدل نہیں ہوگا بیٹے بیٹھے ہیں اصل میں کچھ غلطی ہم سے ہوئی علماء سے وہ میں ذکر کر دوں علماء سے چھوٹی سی غلطی یہ ہوئی کہ جب یہ حقوق بیان کرنے پہ آئے تو انہوں نے ہمیشہ حقوق والدین کو بیان کیا عموما آپ مساجد میں دیکھیں خطبوں میں دیکھیں جمعوں میں دیکھیں عیدین کے خطبوں میں دیکھیں خصوصا رمضان المبارک میں دیکھیں تو ماں کی عظمت باپ گیا والدین کے حقوق جب والدین آئے رمضان میں آئے سیزن ہے ماحول ہے اثارات ہیں رب کی رحمت ہے دروازے کھلے ہوئے ہیں ایک ذہن بنا ہوا ہے خطیب نے اپنا پورا جوہر خطابت دکھا کے والدین کی عظمت کو اتنا اتنا بھرا اور اتنا بیان کیا کہ والدین کے غبارے میں اتنی ہوا بھری خیال ہی نہیں رکھا کہ کہیں یہ بیچارے کا غبارہ پھٹ ہی نہیں جائے اور یہ جا کے پھٹتا ہے تو گھر میں اپنی اولاد پہ جا کے اس کا سارا اثر نکلتا ہے چاہیے تو یہ تھا باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے ماں بھی آئی ہے بیٹی بھی آئی ہے بڑے بھی آئے ہیں چھوٹے بھی آئے ہیں بزرگ بھی موجود نوجوان بھی موجود حقوق بیان کیے جاتے متوازی ذکر کیے جاتے جہاں والدین کے حقوق کا ذکر تھا حقوق کے اولاد بھی بیان ہوتے ماں باپ کو پتا چلتا میرے حقوق کیا ہیں پتا ہوتا کہ میرے اگر حقوق ہیں تو فرائض بھی ہیں پھر بچے جو ہیں وہ گلیوں میں اور بچے جو ہیں وہ آکھ نہ ہوتے بچے جو ہیں پریشان نہ ہوتے جائنٹ فیملی کا مسئلہ نہ ہوتا آپس میں لڑائیاں نہ ہوتی جھگڑے اور پھٹے نہ ہوتے تو تو میں میں نہ ہوتی ظلیل و رسوہ نہ ہوتا لیکن ہم نے جب ماں کا مقام بیان کیا تو بیوی کا چھوڑ دیا اور بھول گئے معذرت کے ساتھ کہ سب سے پہلے ماں نہیں ہے سب سے پہلے بیوی ہے ماں کو اس کا مقام دیجئے قرآن و سنت میں جتنا ہے دیتے جائیں بانٹیے دیکھ ساغر مجھے کس لطب سے ساکھی نے کہا دیکھتے جائیے ابھی ہم تمہیں کیا کیا دیتے ہیں محبوب نے پہلے ماں نہیں دی ہے جو کتاب و سنت ہمیں دی اس میں بتایا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا آغاز اور ابتداء اگر میرے رب نے کی ہے عورت کی جو حیثیت بنائی وہ بیوی کی بنائی ہے وگر نہ سیدہ ہوا کے چپٹر کو نکال دیا جائے پہلے بیوی بنی پھر ماں بنی اگر ماں کو بتا دیا جائے سمجھا دیا جائے پڑھا دیا جائے تربیت کر دی جائے نظام عدل دے دیا جائے کتاب و سنت پیش کر دی جائے تاریخ اور ہسٹری ان کے سامنے رکھ دی جائے کہ پہلے بیوی بنے گی تو پھر ماں بنے گی ہر ماں جو ہوتی ہے وہ بیوی ہوتی ہے لیکن ہر بیوی ماں نہیں ہوتی یاد رہے ہر بیوی ماں نہیں بن سکتی لیکن ہر ماں بیوی ضرور ہوگی لہٰذا جب ماں بنے فقر کرنے لگے تو مت بھولے کہ میں بیوی بنی تھی تو ماں بنی ہو اگر اس نکتے کو سمجھ گئی تو جب وہ ممتہ کے نام پہ اپنی قدر کروا رہی ہوگی حقوق منوا رہی ہوگی پاؤں میں جنت دکھا رہی ہوگی اسے علم ہوگا کہ میری بہو بھی کسی کی ماں ہے اور اس کے قدموں میں بھی کسی کے لیے جنت ہے پھر پھڑے نہیں ہوں گے ساس اور بہو کے مقالمات نہیں ہوں گے پھر اینکر پرسن نہیں بیٹھیں گے پھر جو ہے جہاں میڈیا ان باتوں کو نہیں اچھا لے گا اگر عورت اپنی قدر کرنا سیکھ جائے نظام عدل کو لے لے کتاب و سنت کو لے لے عورت دنیا کے اندر کبھی محروم نہ رہے کبھی مظلوم نہ رہے اور ماں باپ اگر آج بچوں کو ان کا حق دے دیں کل جب وہ ماں باپ بنیں گے اگر انہوں نے اپنے ماں باپ کو ان کا حق دیا ہوگا ان کے بچے بھی ان کو دیں گے لیکن اگر انہوں نے ان کے حقوق میں عدل سے کام نہیں لیا ہوگا ان کی اولاد کبھی نہیں لے گی یہ تو رب کا طریقہ ہے رب کی سنت ہے کما تدین و تدان تو جیسے کرے گا ویسا بھارے گا جیسے آج دے رہا ہے ویسا کل کو تجھے ملنے والا ہے جو بو رہا ہے کل کو کٹنے والا ہے جو آج پیش کر رہا ہے وہ تیرے سامنے آنے والا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو تو اس نے حق دیا نہیں جب خود ماں باپ بنا ہے تو حق مانگنے کے لئے تیار کھڑا ہے پھر کون دے گا دوستو اس لئے میں آج جو ریگ مال رکھ رہا ہوں وہ سب پہ ہے بچوں پہ بھی جوانوں پہ بھی بزرگوں پہ بھی جہاں جہاں زنگے اتارا جائے اور اسی طرح مردوں پہ بھی اور تم پہ بھی اسلام کے اندر نہ بالکل جوائنٹ فیملی کے اندر جکڑ کے زنجیروں میں بند کیا گیا ہے اور نہ اس کی مخالفت کی گئی ہے وہاں تو عدل دے دیا گیا ہے کہ تُو جہاں بھی رہے اپنے حقوق جو ہیں وہ لیتا ہے اگر تو دوسروں کے دیتا بھی رہے تُو جہاں رہے اکیلہ ہے اکیلے ہونے سے یہ معنی نہیں بیٹا الگ ہو گیا بیوی لے کے چلا گیا اس کے پیچھے اب بیوی کے علاوہ کسی کا حق نہیں کوئی ماں نہیں کوئی باپ نہیں کوئی بھائی نہیں کوئی عزیز نہیں کوئی رشتہ دار نہیں کوئی ہمسایہ نہیں کوئی اپنا نہیں کوئی بھگانہ نہیں بس وہی میری دنیا وہی میری کائنات نہیں اگر اکیلہ بھی ہے تو آتی کل لدی حق ان حقہ اگر مہمان آئے اس کا اس کو ٹائم دے میزبان کوئی تیرے کو بنانا چاہے اس کا وقت نکال اگر تیرے پاس عزیز آئے اس کا حق دے ماں آتی ہے اس کا حق دے بچے ہیں ان کا حق دے اور اگر تُو جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ماں کے سرانے کھڑا رہے بیوی کو بھول جائے باپ کے سرانے کھڑا رہے بچوں کو بھول جائے ہاں ہاں اپنی جگہ پہ ایک چیز جو ہے عروج کو پانے کے لیے عظمت کو لینے کے لیے حقوق کو متوازی لینا بھی ہوگا اور فرائض کو عدا بھی کرنا ہوگا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا حضرات اس لیے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر بنیادی بگاڑ کہاں سے آیا یہ اس وقت شروع ہوا کہ جب میں بچہ تھا تو مجھے پتا نہیں تھا میں مرفوع القلم تھا فرشتے میری غلطیاں لکھتے نہیں تھے مست ماحول میں جی کے زندگی گزر گئی سر پہ باپ کا سایہ تھا نہ ہونے کے برابر ماں کی ممتہ تھی لیکن اس میں خلوص اور دین نہیں تھا نتیجہ یہ نکلا میں جوان ہو گیا جب جوان ہوا مجھے مستی آئی مستی میں مجھ کو کچھ چاہیے تھا میں نے شادی وادی رچالی نکل کھڑا ہوا ویسی سوچ جیسی ماں باپ نے تربیت کی تھی ویسی سمجھ تھی بیوی بھی ویسی ملی میں ویسے کا ویسا ہو گیا ملانے والوں کو کاٹ دیا کاٹنے والوں کو ملا لیا ماں باپ جو ہے شکوہ لے کے مسجد میں آئے مولانا دعا کر دیجئے بچہ نافرمان نکلا ہے بہو نے گھر اڑا دیا ہے میری بیٹی کسی اور کے گھر میں گئی مسئلہ وہی کھڑا ہو گیا آ کر کے دعا کروائی کہ میری بیٹی کا گھر اجڑ گیا میرا جو ہے وہ اس طرح داماد برا نکلا ہے اور اس کو سسرال برے ملے ہیں الغرض یہ قصے کہانیاں چلتی چلتی مساجد کا رکھ کر کے ہمارے پاس آگئیں لیکن نتیجہ اور سبب ہم نے غور نہ کیا کہ اصل چیز جو تھی آج ہم مرعوب ہیں کہ جاپان کے اندر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی عمر نو مالی کی جاتی ہے آپ کو علم ہے اس بات کا بچہ جب جاپان میں پیدا ہوتا ہے اس کی عمر پہلا دن نہیں لکھا جاتا نو ماں یا جتنے دن حمل کے وہ ماں کے پیٹ میں رہا ہوتا ہے پہلے دن سے حمل کے پہلے یوم سے اس کی date of birth جو ہے وہ شروع ہوتی ہے عمر اور ہم مرعوب ہو جاتے ہیں کہ جناب بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا عمر شروع پہلے دن سے اور اس کو کیا بنانا ہے فیصلہ ہو جاتا ہے ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے سکالر بنانا ہے کیا اس کو جو ہے رخ دینا ہے وہی کتابیں ماں کو پڑھائی جاتی ہیں اور پھر بچے کا رخ وہ ہو جاتا ہے لوگو ہم غیروں کی باتوں کو دیکھ کے مرعوب نہیں ہوا کرتے میرے اور آپ کے محبوب نے جو ہمیں جام کوسر دیئے ہیں ساکی کوسر نے وہ تو بہت پہلے کہیں جوان ابھی اپنی جوانی چڑھا ہے سنتے جائیے میں سرکل جوانی پہلا کے جوانی پہ چھوڑ دوں گا جائے گا ابھی سرکل یہ ہے شروع ہوا ہے جوان جوانی پہ چڑھا ہے اندر سے ایک خواہش اٹھی ہے وہ خواہش ایک عورت کی ہے ایک بیوی کی ہے شریعت نے اس کی اس خواہش کو سرجن بنا کر کے پیغمبر کے ہاتھ میں نشتر دے کے رہبانیوں کی طرح کاٹ کر کے اس کو کسی کلیسے میں مسجد میں بند میں جنگل میں نہیں بٹھایا کسی حجرے میں چلے میں نہیں لگایا گیا اس کو کسی کونے یا جو ہے کھوئی میں نہیں ڈال دیا گیا بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا اس کو حوصلہ دیا گیا اور بلکہ محبوب نے خود جو ہے پیغام دیا یا معشر الشباب یا معشر الشباب من استتا منکم الباہ فالیت زوج او میرے جوانوں کی جماعت میں کچھ جام دے رہا ہوں پیو اگر تمہارے اندر جوانی آئی ہے تمہارے اندر طاقت ہے تمہارے اندر وجہ ہے تمہارے اندر قوت ہے تمہارے اندر پاور ہے اس کو کاٹیے گا مت نہ جائز استعمال بھی نہیں اور اس کو کاٹنا بھی نہیں جائز رخ دے رہا ہوں جائز تربیت کی جا رہی ہے من استتا منکم الباہ جس کے اندر باہ ہے ہمت ہے طاقت ہے قوت ہے فالیت زوج وہ اپنا شریک حیات دھونڈے شریک حیات دھونڈے دوستو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبوب آپ کہہ رہے ہیں فالیت زوج وہ شادی کر لے آپ نے یہاں آگے بھی کچھ کہا ہے کہا ہاں جس کو نہ ملے جس کو نہ ملے وہ کوٹھوں پہ نہیں بیٹھے اگر انتظام نہیں ہوتا وہ بزاروں میں نہیں نکلے احتمام نہیں ہوتا حکومت سے لیسنس نہیں لے اگر احتمام نہیں ہوتا کوٹھیوں میں دھکے نہیں کھائے لوگوں کے پیچھے نہیں گھومیں بلکہ روزہ رکھے بلکہ روزہ رکھے عدل دیکھئے عدل نہ بالکل کاٹ کے پھینک دیا نہ بالکل پابندیاں لگا دی اجازت دے دی مشروط دے دی شریعت کے تحت دے دی اور اس کو جاری بھی رکھا عبادت بھی بنا دیا اگر ممکن نہ ہو حالات اجازت نہ دیں رشتہ نہیں مل رہا مالی طاقت نہیں جسمانی طاقت ہے معاملے کھڑے ہو رہے ہیں کہا روزہ رکھ روزہ رکھ یہ تیری شرمگاہ کے اندر جو ہے ٹھہراؤ پیدا کرے گا اور تیری نظر میں جھکاؤ پیدا کرے گا تیری نظر میں جھکاؤ پیدا کرے گا حضرات یہاں جھکاؤ کے لیے روزہ کا کہا لیکن میں حیران ہوتا ہوں محبوب اجازت دے دیتے ہیں تربیت کی جاتی ہے اے نوجوانوں کے ٹولے جب تُو نے منگنی کرنی ہے تُو نے بات آگے بڑھانی ہے زندگی بھر کا شریک کو ڈھونڈنا ہے اپنی زندگی کے ساتھی کو لینا ہے شریکہ حیات کو اپنانا ہے تو پھر تجھ کو میں اجازت دے رہا ہوں جس مقصد کے لیے روزہ کہا تھا کہ وہ تیری نظر میں جھکاؤ پیدا کرے گا اب نظر کو اٹھا لے اتنی اٹھانے کی میں اجازت دے رہا ہوں کہ ایک نظر دیکھ لے کہ زندگی میں میں نے جس کو ساتھ لے کے چلنا ہے اس کی نویت کیا ہے چہرہ مورا کیسے ہے حضرات یہ عادل ہے میں اور آپ پابندیاں لگانے والے باندھنے والے لیکن اتنا حق بچے کا اس کو دیا جائے شریعت دے رہی ہے کوئی پابندی لگائے غلط ہوگی لیکن اگر یہ بھی بچہ اگر اس پابندی کو یا اس اجازت کو لے کے اس کو زیادہ میں بدل دے اور آگے سے آگے بڑھتا جائے it wants more کی جو ہے یہ اپیل کرتا جائے دل مانگے اور کہتا جائے اور آگے سے آگے کہے مجھ کو دو دن ملیں چار دن ملیں ایک ہفتہ ملیں ایک مہینہ ملیں ہم دونوں جائیں مری کی طرف شمالی علاقوں کی طرف تاکہ ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح انڈرسٹینڈنگ ہو کے سمجھ سکیں شریعت کہتی ہے نہیں اس بات کی اجازت نہیں تربیت ہے عدل ہے حقوق ہیں عدل ہے فرائز ہیں عدل ہے ذمہ داری ہے عدل ہے دیا جا رہا ہے عدل ہے جو تیرا حق ہے وہ تجھ کو ملے گا آتی کل لدی حق انحقہ ہو حق سے بڑھ کے متجاوز نہ ہو بلکہ یہیں پہ رہے حضرات شریعت نے ابھی بچہ پیدا نہیں کیا کہ ابھی بچے پیدا کرنے کی سوچ تو دور تھی اس کے لیے تربیت کے احتمام کتنے کر دیئے کیا ہے عدل احترام وقار دین لوگوں بات آگے بڑی منگنی ہوئی منگنی کے وقت محبوب نے کہا اگر شادی کرنی ہے پہلے بائیو ڈیٹا لیجئے خبر گیری لیجئے کیا خبر گیری لینی ہے تزوج ودود الولود اس کو چنو جو محبت میں پیار میں مودت میں اس کی شہرت اچھی ہو الولود ودود اور جس کے اہل خانہ میں جس کی فیملی میں بچوں کی کسرت اور رب کی عطا کا معاملہ جو ہے وہ معروف ہو وہاں چنیئے حضرات محبوب نے جو حق بچوں کا دینا تھا وہ بھی دیا ودود جو محبت کا حق شوہر کو ملنا تھا اس کو بھی مدد نظر رکھا ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا لیکن اس کی تربیت کی پہلے سوج گئی الحمدللہ ثمہ الحمدللہ نکاح کا معاملہ آیا وہاں پر بھی نکاح کے اندر جو تین آیتیں پڑی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دیا گیا اس کے اندر بھی بچے کا حق فیملی کا حق ملنے کا حق جائنٹ سسٹم الگ ہونا اور ساتھ میں ان اللہ یہ بات بھی یاد کروائی کہ بھولنا مت کہ تمہارا رب جو ہے تمہیں واج کر رہا ہے ہر ایک کا حق اس کو دینا اپنی اصل کو مت بھولنا حضرات بات آگے بڑھ گئی جب یہ میاں بیوی خلوت میں گئے خلوت میں گئے پہلی ملاقات آتے کل لدی حق ان حق کا آج اس کو جلوت ملی خلوت میں شبے وصل ہے گل کر دو سب چراغوں کو خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا سارے چراغ گل ساری لائٹیں بند لیکن دین کی لائٹ اور اس کا چراغ بند نہیں کیا گیا کہا اللہم جنب نا من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا ابھی اولاد نہیں ہوئی سوچا بھی نہیں تصور بھی نہیں خیال بھی نہیں قربت ہے خلوت ہے اور وہاں پہ بھی موہوم ابھی مستقبل میں آنے والی اولاد کا حق پہلے جتایا گیا دعا کر مو سے بول بول اللہ سے پنامیہ شیطان مردود سے وجنب الشیطان ما رزقتنا اے ہمارے رب اگر ہمیں اس سے جو رزق دے جو اولاد دے تو اس کے قریب شیطان پھٹکے بھی نہ بھائیو یہاں دیکھئے کتنی لمبی سوچی ہم جاپان سے متاثر جناب نو ماہ پہلے یہ سال ہا سال پہلے کئی مدتیں پہلے جینے کی ابھی سوچ اور تصور سے پہلے ملاب سے پہلے تعلق سے پہلے خلوت سے پہلے یہ کیا سارا گنوایا حق دیا گیا بچہ پیدا ہوا اور اس سے پہلے نو ماہ کے اندر اس کے حقوق کیسے اگر ماں انہیں وہاں پہ خیال نہ رکھا اور جو ہے وہ ناچ میں گانے میں ڈانس میں اور مجرے میں اگر یہ دن گزرے کیا خیال ہے بچہ پیدا ہو کر کہ قرآن سنائے گا جس طرح آج تو اس کو ڈانس مجرہ دکھا رہی ہے کل جب پیدا ہوگا تو تیرے بھی ڈانس کروائے گا تجھ کو بھی نچائے گا اور پھر یہ رکھ کے لکھنے پڑیں گے لمبے لمبے لیکن اگر تربیت کی پہلے سوچی ہوگی حقوق کی پہلے سوچی ہوگی عدل کا پہلے خیال کیا ہوگا حضرات اس کے بعد معاملہ ہوا دنیا میں آیا اس کے حقوق اس کے ذمہ اس کی تربیت تو یہاں میں کہوں گا روک سکتے ہو تو روکو بارش کی ان پہلی بوندوں کو جب بچہ پیدا ہوا پہلے دن ماں کی گود میں آیا جب اس نے آنکھ کھولی ماں سے فیڈ کرنے لگا ماں سٹار پلس لگا کے بیٹھی تھی زی ٹی وی لگا کے بیٹھی تھی جھگڑے ہو رہے تھے پھڑے ہو رہے تھے آوازیں بلند ہو رہی تھی بیٹی ماں کے سامنے چیخ چیخ کے بول رہی تھی بیٹا برا بول رہا تھا ماں گالیاں دے رہی تھی بات دعائیں دے رہی تھی باپ مو جھاما ہو کے وہاں ایک کونے میں بیٹھا تھا تیری نظر میں یہ بچہ ہے میری نظر میں مکمل انسان ہے یہ فیڈ بھی کر رہا ہے یہ دیکھ بھی رہا ہے یہ سن بھی رہا ہے یہ معسوس بھی کر رہا ہے اس کی جو ہے بالکل وہ سفید سادی تختی کے اوپر جو ہے یہ سارے جملے لکھے جا رہے ہیں بول لکھے جا رہے ہیں تربیت ہو رہی ہے اس میں فیڈ ہو رہا ہے کاپی ہو رہا ہے آوازیں بھری جا رہی ہیں اگر یہاں کی ایک کیسٹ ان آوازوں کو کیچ کر سکتی ہے اور یہ مسنوئی آنکھ ہماری ان سینوں کو نوٹ کر سکتی ہے تو اس بچے کی حقیقی آنکھ جو رب نے عطا کی ہے اور اس کے دل و دماغ کی کیسٹ جو اللہ نے اس میں رکھی ہے وہ اپنے اندر کچھ نہیں بھر رہی اور کل کو وہی منظر اپنے ماں باپ کو پھر اسی گھر میں نہیں دکھائے گا پھر گھر گھر سٹار پلس بنے گا گھر گھر جی ٹی وی بنے گا گھر گھر وہی پلم چلے گی گھر گھر میں وہی درامے رچیں گے گھر گھر میں وہی کردار چلیں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ یہ ہوا کیسے یہ ہوا کیسے اصل میں ہم نے عدل سے کام نہ لیا وہ تربیت جو محبوب نے ہمیں ساکی نے ساغر دیئے تھے جو جام دیئے تھے وہ تو ہم نے زمین پہ گرا دیئے جو مشرق سے جام آئے جو رقص آیا جو سرود آیا جو کہانی آئیں جو سٹوری آئیں جو ناتے آئے جو رشتے آئے جو تعلق آئے جو بول آئے آج میں اور آپ اور ہماری جوان بچیاں بات بات پہ جی جا جی کہاں سے سیکھ گئیں یہ جی جا جی کا لفظ کہاں سے لیا یہ اس کی جو ہے دیوی اس پہ مہربان ہو گئی کا جملہ پڑے لکھے لوگوں نے کہاں سے لیا آج اس کے مقدر کا ستارہ گردش میں ہے یہ ہم نے کہاں سے سیکھا یہ بچوں کو دیے جانے والے کارٹونز کیا ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں کیا ہم ان کو دینِ عدل دے رہے ہیں کیا ہم ان کی تربیت صحیح کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق ملے اور لوگوں جب کبھی گھر میں قرآن کا درس ہوا نہیں بچے کا مقام بتایا نہیں گیا بیٹی کا مقام بتایا نہیں گیا آیاتِ ویراست سنائی نہیں گئی نظامِ مراث دیا نہیں گیا رب کا قرآن بیان نہیں ہوا تشریح ہوئی نہیں میرے گھر کے اندر ہندو کو آنے کی اجازت عیسائی کے پریچر کو آنے کی اجازت یہودی کو آنے کی اجازت بدمت آئے تو اس کو اجازت کوئی درویش آئے تو اس کو اجازت چائنہ کا کوئی جو ہے کنپیوشس آئے تو اس کو اجازت لیکن میری غلہ منڈی کے مسجد کے عالم کو گھر میں جانے کی اجازت نہیں کہ گھر بی بیاں اکیلی ہیں تو نہیں جا سکتا باقی دنیا جہان کا ہر بندہ آکے جو دل میں آئے پڑھا جائے جونسہ مرضی سین دکھا جائے پھر ہماری بچیاں سیکھے وہاں سے بچے سیکھے وہاں سے مائیں سیکھے وہاں سے اور بابے سیکھے وہاں سے بی بیاں سیکھے وہاں سے ہماری بوڑیاں سیکھے وہاں سے تو کیا خیال ہے کہ بعد میں گھروں کے اندر یہ سسٹم ختم ہو کر کہ بچوں کو جو ہے اور بچیوں کو ان کا حق ملے گا عدل ہوگا نہیں ہوگا دوستو اس لئے پہلے اپنی غلطی کو معسوس کریں ساکھی یہ کوثر کانفرنس ہے یہاں بڑی ما شاء اللہ انشاء اللہ العزیز آپ جو ہے انواع اور انواع کی ہر طرح کی الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلے دن سے عقل سے تربیت سے اور عدل و انصاف سے حقوق کو جو ہے دیا ہوتا کبھی یہ منظر پیش نہ آتا تو دوستو بات کریں اصل میں یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے نفسہ نفسی کی وجہ سے اس انصر کو مت بھولیے گا کس وجہ سے اصل چہے نارے آلی تقریر نہیں نا ذرا تھوڑی جی ٹینشن تہونی ہے جہاں جی ہم عادی ہیں ہم عادی ہیں کچھ اور کے دیا کچھ اور جا رہا ہے نہیں میرے بھائیو یہ ہر گھر کی ضرورت ہے یاد رکھیے آج ماں اپنی عزت کرانا چاہتی ہے لیکن خود کر کے راضی نہیں باپ حق لینا چاہتا ہے دے کے راضی نہیں تو میں اصول یاد کروا دوں اور پھر نفس کی طرف بڑھ کے اپنے مقررہ ٹائم پہ ذرا بات ختم کریں میرے محبوب نے ایک اصول دیا زندگی خوش گزارنے کا اور وہ اصول یہ ہے وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ عَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّا لِأَخِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ایمان والوں کے پاس امن تب آئے گا محبوب نے قسم اٹھا کے کہا تمہارے پاس تب تک امن نہیں آسکتا اور تمہارے وجود میں ایمان اور امن داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا قائدہ اور اصول یہ نہ ہو کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں میں بانٹنا شروع کر دو اگر ساس چاہتی ہے مجھے میرا حق ملے کیا کرے گی کیا کرے گی کیا کرے گی بولو نا ہاں جی ساسیں سن رہی ہیں آج کی بہو اگر چاہتی ہے میں جب ساس بنوں تو مجھے میرا حق ملے کیا کرے وہ اپنی ساس کو اس کا حق دینا شروع کر دے اور اگر ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی دوسرے گھر میں خوش رہے کیا کرے دوسرے گھر سے آنے والی بیٹی کو اس کا حق دے دے باپ چاہتا ہے مجھے میرا حق ملے یہ اپنے بچوں کو ان کا حق دے دے علا حضر قیاس بات بن جائے گی اس قائدے کے بعد رکاوٹ کیا ہے رکاوٹ یہ ہے کہ میرا نفس نہیں مانتا میرا نفس نہیں مانتا نفس کیوں نہیں مانتا آئیں اللہ کی کتاب سے ذرا اس کو بھی تھوڑا سا چھیڑ کے دیکھیں دوستو نفسہ نفسی کا عالم قیامت کے دن ہے یہ سارے تذکر اللہ نے قیامت کے حوالے سے لیکن ہم نے دنیا میں قیامت سے پہلے بھی یہ وہی شیر یاد ہے نا قیامت ہم نے دیکھی ہے قیامت سے بہت پہلے قیامت ہم نے دیکھی ہے قیامت سے بہت پہلے تیرا مل کے بچھڑ جانا قیامت اور کیا ہوگی اس کو اس سنس میں بھی لائیے ہم نے لاکھوں لگا کہ آپ کو گھر لے کے آئے آپ آکے پھر گھر بچھڑ گیا آپ کہیں دور چلے گئے قیامت اور کیا ہوگی قیامت تو آگئی گھر پہ وبا پھیل گئی ٹوٹ گیا برباد ہو گیا جناب یہ قیامت لے کے کون آیا تھا اس لیے اصول یاد کر لو نہ تو اسلام میں جوائنٹ جوائنٹ فیملی پہ پابندی ہے سادہ سا گھر دے دوں اس پہ پابندی نہیں ہے لیکن اگر اس پہ پابندی نہیں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ ساری دنیا کو جکڑ جکڑ کے جکڑ جکڑ کے جکڑ جکڑ کے وہیں پہ باندیں اور جب وہ یاد رہے میں تو سادی سی مثالیں یاد کرتا ہوں عام انسان تو اشرف المخلوقات ہے آپ کتے کو بھی باندیں گے تو کہتے ہیں لوسی بھی چھتا ہو جاتا ہے ہم تیکھا ہو جاتا ہے نا باندے نہیں حقوق دے جو ان کے حق ہیں اور ان کو دین کے ذریعے دین کی الفی کے ذریعے دین کے سمد بانڈ کے ذریعے کتاب و سنت کے ذریعے محبت اور پیار کے مثالے کے ذریعے ملا کے یک جا رکھیے حقوق کی بنیاد پہ لیکن اگر آپ ڈنڈے کی بیس پہ سختی کی بیس پہ جملوں کے بیس پہ گالی کی بنیاد پہ باندیں گے تو یہ بندنا زیادہ دیر مضبوط نہیں ہوگا نہیں ٹھہرے گا ٹوٹے گا اور بکھر جائے گا لہٰذا انہ آپ گینوں کو محفوظ کیجئے اور نہ ہی اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اگر الگ ہونا چاہتے ہیں تو نہیں آپ نہیں ہو سکتے آپ پہ پہ پابندی ہے اسلام تو حسن انتظام کا نام ہے آپ ایک گھر کے اندر جینٹ فیملی میں بھی رہتے ہوئے اچھا انتظام کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں پابندی لکھا شکوہ بیٹی نے کہ مجھے کیا وجہ ہے کہ جب میں گھر میں ہوتی ہوں ایک طرح مجھ کو شریعت کہہ رہی ہے دیور میرے لیے موت ہے دوسری طرح میرا سسر میری ساس جانتے ہوئے میرا شہر عالم ہوتے ہوئے بھی مجھ کو پھر کہتا ہے کہ نہیں تُو نے جینٹ فیملی میں رہنا ہے بیٹی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر دیور موت ہے تو جینٹ فیملی میں رہنا مانا ہے ہاں پردہ کرے گی لیکن شرط یہ ہے مجھے وہ پردے سے بھی مجبور کرتے ہیں اس کو اتار دو نظر پڑتی ہے موت تو میرے پہ آگری نہ بجلی آگری تو کیوں نہیں ہوتا یہ ساری جگہیں اپنی جگہ پر پردہ بھی کرنا ہے کام بھی کرنا ہے عزت بھی دینی ہے لینی بھی ہے وقار دینا بھی ہے وقار لینا بھی ہے جینٹ ملتی ہے تو نبھانا ہے امدگی کے ساتھ اور اگر الگ ہونا ہے تو تب بھی امدگی کے ساتھ کتاب اللہ نے کتنی جگہ کہا ہے ساتھ مل کے رہنا ہے تو اچھے طریقے سے اور اگر الگ ہونا ہے تو اچھے طریقے سے یہ نہیں کہ لڑکے چھابیاں الگ کر کے تمبو توہ پرات الگ کر کے اور جو ہے اپنے چمچ چمچ چھر چیزیں الگ کر کے اور پھر جو ہے ہونا ہے تو عزت اور باوقار طریقے سے ہو جائیے اسلام حق نہیں مارتا لیکن حق مارا تو نفس نے مارا نفسہ نفسی نے مارا اپنی سوچ نے مارا میں میں ہوں اپنے مقام نے مارا میں ساس ہوں میری ساس نے ایسے کیا تھا ساس جی یاد رکھ میں بہوں یہ بوڑی ہے اب اس بوڑیہ کا حق نہیں میں گھر کی ملکہ ہوں اس کو نکل جانا چاہیے یاد رکھ یہ بیما ہے کل کو تو بھی بننے والی ہے میں گیارہ قسمیں دے کے بات ختم کروں رب نے کیوں کہا پہلی چیز سوچئے اللہ فرماتے ہیں وَشَّمْسِ وَضُحَاہَ آج بچے اگر تُو بچہ ہے اور ماں باپ سے اپنا حق لے رہا ہے اور اپنی بہن کو نہیں دینے دے رہا وہ بیٹی ہے اس گھر کی تو یاد رکھ کل کو تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے تیری اولاد کے ساتھ بھی اور بھائیو یہاں اصول یاد کروا دوں پھر نفس کی طرف آتا ہوں یہ بچوں کو آکھ کرنا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے آکھ کمانا کیا ہوتا ہے نا فرمانی بچوں کو روکا ہے کہ والدین کے ساتھ آکھ نہ کریں والدین بھی نظام میراس کو نہیں بدل سکتے ناراضگی اپنی جگہ پہ بچے کی غلطی اپنی جگہ پہ اس کی صدا اپنی جگہ پہ لیکن میں آتھ کر کے یہ اپنے ہاتھ میں دین کا شریعت کا نظام اور سسٹم لے لوں یہ نہیں ہوگا لیکن دوسری طرف جو ہے بچیوں کا حق چھیننا بچوں کو دے دینا یہ بھی غلط ہے اس کو صحیح کیا جائے جو بچی کا موقع میں اس کو دیا جائے جو بچے کا اس کو دیا جائے اور دوسرا بچی کا یہ شکوا کہ میں جب اس گھر میں آتی ہوں تو مہمان آتی ہوں جی بیٹا اصل تیرا گھر تیرے شوہر کا ہے ماں باپ جتنی شفقت کریں احسان کریں نیکی کریں محبت کریں پیار کریں یہ حق ہے تیرا لیکن یاد رکھ تیرا گھر جو ہے وہ تیرے شوہر کا ہے فاطمہ بنت محمد رہی ہے لیکن مت بھول کہ وہ زوجہ علی بھی رہی ہے وہ زوجہ علی بھی رہی ہے مقام اس کا وہ ہے اور دنیا کے اندر اس میں کوئی شک نہیں آج بچیاں سمجھتی ہوں گی ہمیں گھر میں بوجھ سمجھا جاتا ہے بیٹا تو بوجھ نہیں ہے میں تو اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں جو بیٹی ہوتے ہوئے بھی دے رہے ہیں بہن ہوتے ہوئے بھی دے رہے ہیں حتیٰ کہ وہ ماں بن جاتی ہے تو پھر بھی پیچھے گھر والے دے رہے ہیں وہ پھوپی بن جاتی ہے تو اس کے بھتیجے دے رہے ہوتے ہیں نسل در نسل اس کی عیدیں اور سلسلے لیکن اس گھر کے اندر جہاں تو گئی ہے اس میں بھی تو تو وہی کچھ ہے جو تو اپنے گھر کے اندر اپنی بھابیوں کو دیکھ کے کہتی ہے کہ جو ان کو مقام ملا وہ گھر کی ملکہ بن گی باہر سے آکے میں اتنے سال وہاں رہی مجھے نکال دیا گیا بیٹا تو نکالی نہیں گئی تو اپنے مقام پہ بھیجی گئی ہے جو تو اس کے بارے میں یہاں سوچ رہی ہے وہی مقام تیرا بھی وہاں پر ہے اگر وہ اس گھر کی ملکہ ہے تو تو اس گھر کی ملکہ بن گئی ہے یہ تبدیلیاں یہ وقت ہسن انتظام کے لئے لیکن اس میں حسد نہ آئے بغز نہ آئے کینہ نہ آئے سختی نہ آئے اگر آئی تو لوگو یاد رکھو وَشَّمْسِ وَدُحَاہا نوجوان جوانی میں آکے مت بگڑ بوڑے بڑھاپے میں مت بگڑ یاد رکھیے اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جناب میں بڑا بگڑا ہوا میں بہت پرلے درجے کا پہنچا ہوا میں ٹکرا جاؤں گا پاش پاش کر دوں گا میں مٹا کے رکھ دوں گا میری گرفت دیکھ ہی نہیں میرے صاحب نے کوئی مت آئے اللہ فرماتے ہیں وَشَّمْسِ مُجھے سورج کی قسم سورج کی قسم وَدُحَاہا اور اس کی دھوب کی تپش کی قسم آج تیرے اندر غصہ ہے میں فلان بیرادری کا میں نمبردار میں چودری میں وٹیرا میں استاذ میں لیکچرر میں پروفیسر میں یہ میں وہ اس وجہ سے اپنے گھر کا نظام مت بگاڑ کیوں اگر اس لیے بگڑنا ہوتا تو تو سورج سے زیادہ حدت شدت گرمیوں والا نہیں اس سے اونچا نہیں اگر بگڑنا ہوتا تو میرا سورج بگڑتا لیکن میرے سورج کی قسم اور اس کی حدت اور شدت کی قسم وہ اپنی ان حدتوں اور شدتوں کی وجہ سے میرے نظام کی ایک لمحے کے لیے بھی خلاف ورزی نہیں کرتا کیوں بھائیو دیکھا کبھی اس کو لیکن اگر تو بگڑا تو یاد رکھ کوئی کہتا ہے جناب اس کا گھر بگڑ گیا تھنڈے ہونے کی وجہ سے اس میں نرم پہلو ہے اللہ فرماتے ہیں والکمریدہ تلاہا آج بچے اگر تیرا حسن بگاڑا ہے تجھ کو بچی کا حسن بگاڑا ہے یا تیرا وڈیرہ پن بگاڑا ہے یا اس کا تھنڈا پن بگاڑا ہے رب فرماتے ہیں مجھے گرم سورج کے بعد تھنڈے چاند کی قسم اگر تیرا حسن نہیں جینے دیتا تیرا نفس اس کے اندر آکے جناب میری جوانی میرا بہار میرا حسن میرا یہ یہ ملے وہ ملے میں یہ تباہ و برباد کر دوں گا نیس تو نابود کر دوں گا اس گھر کو جو ہے یہ میرے انڈر میں چلے تو ٹھیک ہے میرے رب فرماتے ہیں مجھے چاند کی قسم جب سورج کے بعد آتا ہے اے تو تو ایک محلے ایک گلی اور ایک گھر کی بات کرتا ہے تیرا حسن وہاں نکھرتا بکھرتا ہوگا مجھے اس چاند کی قسم جو صرف چھے برے آزموں کو نہیں کالے رنگ کے افریقہ کے برے آزم میں بھی جب نکلتا ہے تو اس کو بھی روشن کر دیتا ہے لیکن وہ اس مانتران میں آکے میرے حکم کی حکم عدولی نہیں کرتا نہ بگڑ میرے ساتھ میرے محول کو نہ بگڑ اسلام کو نہ بگڑ میرے دین کو نہ بگڑ میرے پیغمبر کے لائے ہوئی ہدایات اور رہنمائی کو نہ بگڑ اور اس اسلامی سسٹم سے مت بگڑ آ یاد کر والکمر ایدہ تلہا والنہار ایدہ جلہا کچھ لوگ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں جلووں کی وجہ سے جلوے نوکری کا جلوہ ہے کہ نہیں کئی گھر بگڑے نوکری کی وجہ سے جناب حسن و جمال کا جلوہ دولت کا جلوہ مربوں کا جلوہ مربوں کا جلوہ کوٹھیوں کا جلوہ گاڑھیوں ماریوں کا جلوہ حکومت کا جلوہ میرے بابا بولان جو ہیں وزیر وزارت کا جلوہ مشارت کا جلوہ سیاست کا جلوہ بڑے بڑے جلوے اللہ فرماتے ہیں اگر نظام خراب کرنا ہوتا میرے دن کے جلوے جیسا کسی کا جلوہ نہیں مجھے دن کی قسم جب اس کے جلوے دنیا میں بکھر جاتے ہیں اگر بگڑنا ہوتا تو میرا دن بگڑتا لیکن میں جہاں رکھتا ہوں وہی رہتا ہے بڑا کر دوں بڑا ہو جاتا ہے چھوٹا کر دوں چھوٹا ہو جاتا ہے بڑھا دوں تو بڑھ جاتا ہے کم کر دوں تو کم ہو جاتا ہے لوگو مجھے رات کی قسم جب وہ ڈھامپ لے اور اس کے اندھیرے چھائیں مجھے اس کی قسم کچھ لوگوں کو بگاڑا معاشرے کو بگاڑا حالات بگاڑے گھر بگاڑا کیا کہتے ہیں پا جی اسی آپ نشے چاہوں اسی آپ مست بڑے زبردست انہیں جٹ آپ بڑا زدیو ہاں جی یہی نشہ ہے زد کس چیز کا نشہ چدراہٹ کا نشہ اور تینوں نہیں پتا سی گجر انہیں گجری کا نشہ اس کو پنجابی کا نشہ اس کو سندھی کا نشہ اس کو بلوچی کا نشہ اس کو پختونی کا نشہ اس کو فارسی کا نشہ اس کو عربی ہونے کا نشہ اس کو انگلس کا نشہ اس کو جرمن کا نشہ اس کو یہ نشہ اس کو وہ نشہ کسی کو قد کا نشہ کسی کو بت کا نشہ ڈھامپ رکھا ہے ہماری اکلوں کو لپیٹ رکھا ہے کسی کو کوئی نشا یہ نشے 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 اللہ کہتے ہیں اگر یہ دھاپنے کی وجہ سے ہوتا تو رات کے نشے سے بڑھ کے کوئی نشا نہیں ہے رات کے غشیان سے بڑھ کے کوئی غشیان نہیں ہے مجھے رات کی قسم اس کے غشیان کی قسم اگر دھاپ نہ ہوتا یہ بگڑ نہ ہوتا تو میری رات بگڑتی ایک دن رات کو کہوں نہ اور وہ بگڑ جائے تو پھر تیرا دنیا میں وجود نظر نہ آئے مجھے میرے آسمان کی قسم اس کی بلندیوں کی قسم کچھ لوگوں کو بگاڑا بلندیوں نے میرا اونچا گھر میری اونچی گاڑی میری اونچی پگڑی میری اونچی دستار اس کا اونچا قبہ اس کا اونچا جبہ یہ اونچا قد یہ اونچا بوت یہ اونچی فیملی یہ اونچا گھر یہ اونچا خاندان ہاں یاد رکھ مجھے اونچے آسمان کی قسم تم سارے مل جاؤ میرے آسمان سے تو اونچے نہیں بگڑنا ہوتا نا آسمان بگڑتا ہے ایک دن کے لیے ذرا بگڑے اور نیچے آئے اور اپنی چھت جو ہے تمہارے سند سے چھین لے تو سوچو بنے گا کیا ایک تمبو گر جائے نا بارات گئی ہوئی ہو اور یہ سرکس والا لگا ہوا تمبو اوپر سے چھت ہوا چلے تیزی سے وہ ایک پلر پہ کھڑا گر جائے اپنی لائٹوں کے ساتھ فیصلہ باد کریسنٹ سکول میں لگا ہوا یہ ایک گیرہ تھا عورتیں جھلسیں بچے جھلسیں یہ بلب آسمان پکنے ہیوی ہیوی بلب ہیں اگر وہ ان کے ساتھ نیچے آگیا تیرا بچے گا کیا وَسَّمَائِ وَمَا بَنَاهَا اگر تُو کہہ کہ میں آسمان کی حدوں کو چھونے والا آسمان میرے قدموں کے نیچے اللہ فرماتے ہیں وَمَا بَنَاهَا مت بگڑ اس آسمان سے بھی بلند اس کا رب ہے جس نے اس کو بنایا ہے میں تیرے ساتھ نہیں بگڑتا میں نظام نہیں توڑتا میں سنت نہیں بدلتا میں طریقے نہیں بدلتا تم مانے یا نہ مانے میں پھر بھی تم کو دے رہا ہوں تم میرا باغی بنتا ہے تاغی بنتا ہے سرکش بنتا ہے پاپ کرتا ہے گناہ کرتا ہے زمین میری نعمت میری کھاتا میرا ہے پیتا میرا ہے پھر بھی بگڑتا ہے تو میں نہیں بگڑتا میں خیال رکھتا ہوں اگر تیرے ساتھ بھی کبھی ایسے ہو تو مت بگڑ بگڑے کیوں کہا بگڑے اس لیے کہ ماں نے بیٹا نہیں سمجھا باپ نے بیٹا نہیں سمجھا گھر والوں نے اپنا نہیں سمجھا ہمسائیوں نے خیال نہیں کیا دنیا نے ہمیں سمجھا نہیں قدموں کے نیچے روندہ کسی نے دھکا دیا کسی نے گالی دی اس لیے جب ہمیں نیچی سمجھا جا رہا ہے تو ہم بگڑ گئے اللہ فرماتے ہیں والعرض مجھے زمین کی قسم اگر نیچے ہونے کی وجہ سے بگڑ نہ ہوتا تو میری زمین بگڑتی جس کو میں نے تمہارے قدموں کے نیچے رکھ کے زلیل و رسوہ کر دیا ہے وَمَا تَحَا اور مجھے اس نفس اس ذات کی قسم جس نے اس کو تمہارے قدموں کے نیچے مسخر کر دیا ہے والعرض وَمَا تَحَا وَنَفْسِو وَمَا سَوَا اللہ فرماتے ہیں تجھے نفس میں نے دیا ہے مجھے تیرے اس نفس کی قسم مت بگڑ وَمَا سَوَا جس نے تجھے پانی کی بوند سے مہین پانی جس کو تُو گراتا تھا نالیوں میں پھینکتا تھا لگ جائے کپڑے کو دھوتا تھا میں نے اس پانی کی بوند سے تیری نوک پلک سبار کے تجھے جب دنیا میں پیدا کیا تو دنیا مقابلہ ہے حسن میں کھڑا کر کے کہتی ہے اس جیسا کو لے کے تو آیا یہ میں نے بنایا میرے نظام کی بغاوت نہ کر میرا بھاگی نہ بن میرے سسٹم کو نہ توڑ میرے قانونوں کو پامال نہ کر کہیں ایسے نہ ہو کہ جاتے ہوئے گاڑی میں مست ہو کے جا رہا ہو سامنے سے کوئی گاڑی لا کے کسی موڑ کے اوپر اس سے یوں کر کے سینڈوچ بنا دوں کہ پھر ماں باپ شکل پہچاننے کے لئے آئیں تو تیری شکل نہ پہچان سکے بھائیو یہ ہمارے پروگرام کی آخری بات اور دعوت ہے سب کے لئے ہے ہر بندے میں اللہ نے دو سمیں رکھی ہیں انسان کے موبائل میں دو سمیں رکھی ہیں فَعَلْهَمَهَا فُجُورَحَا وَتَقْوَاحَا ایک سم اچھے میسج اچھی کالیں دوسری سم برے میسج بری کالیں کہ جس نے اچھی کالیں اور اچھے میسج لے لیا ان کو پک کیا ان کو سنا کتاب اللہ کا میسج سنت رسول اللہ کا میسج اسوہ حسنہ کا میسج یہ نہیں کہ اگر رسول اللہ کے بیٹے ہوتے تو وہ ان سے زیادہ پیار کرتے آپ کے بیٹے تھے نہیں اس لیے آپ بیٹیوں سے اور نوازوں سے کرتے رہے اس طرح کی دور کی نہ سوچا کر میرے رب نے کیا جو کیا وہ بہتر کیا جو کیا وہ اچھا کیا بیٹی کو بیٹی کا مقام بیٹے کو بیٹے کا دے بگڑ نہیں اس میں جتنی خیر کی باتیں خیر کی کالے خیر کی دعوت اللہ کی طرف نماز کی طرف روزے کی طرف آج کی طرف زکاة کی طرف حقوق اللہ کی طرف حقوق اللہ کی طرف اچھی کال اچھا میسج اس کو لے لے کامیابی ہے وہ گھر کامیاب وہ فرد کامیاب وہ گھرانہ کامیاب وہ خاندان کامیاب خانوادہ کامیاب وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا جس نے بری سم ایکٹیو کر لی برے میسج لینے شروع کر دی بری کالیں اٹنڈ کرنا شروع کر دی باہر سے برائی کی دعوت زنا کی دعوت شراب کی دعوت جوے کی دعوت جھوٹ کی دعوت پاپ کی دعوت گناہ کی دعوت نفرت کی دعوت زلت کی دعوت اور حقوق پامال کرنے کی دعوت مارنے کی دعوت مٹانے کی دعوت اور یہ ساری مل گئیں اور غیروں کی دائیں بائیں کانہ پوسی کی دعوت یہ کر دے وہ کر دے اس کی دعوت یہ میسج لینے سننے شروع کر دی اللہ کی قسم وہ فرد بھی گیا وہ نفس بھی گیا وہ جان بھی گئی وہ جہان بھی گیا وہ گھر بھی گیا وہ خانوادہ بھی گیا وہ معاشرہ بھی گیا وہ قوم بھی گئی اگر ہم چاہتے ہیں عدل رہے ایمان رہے امن رہے اسلام رہے سکون رہے تو ہمیں عدل والے اسلام اور ایمان کی تعلیمات کی طرف لوٹنا ہوگا اور جب ہم اس طرف لوٹ آئے تو پھر منظر کچھ یوں ہوگا ہم بے شک چھوٹے ہوئے کچھے گھڑے نے جیت لی ندیہ چڑھی ہوئی کچھے گھڑے نے جیت لی ندیہ چڑھی ہوئی مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا وما توفیقی اللہ باللہ عمدین محمد کے وفادار سپاہی اللہ کے انسار و مددگار سپاہی اسلام کی عظمت کے نگے بان سپاہی باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے مر جائیں گے مر جائیں گے